بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سے لگن باد سل پہ کفن تو وفا میں مگن تو اہل وفا تو صدق و صفا تو شرم و حیات تو رمز بکا جذبوں کو جگا ہمت کو بڑا دشمن پہ صدا ہو نشان تیرا فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مِحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و مزد و بزرگ و بزرگی اللہ رب العزت کے لئے ہے جو ہمارا حقیق مالک ہے حقیق خالق ہے حقیق مدبر ہے لیکن کروڑو درود وسلام ہو سرولے کائنات فخر موجودات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لئے رحمت بنا کر مبوث کیا عزیز دوستو پیارے ساتھیوں ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں آمین یا رب العالمین ہم نے کل کی مجلس میں سلطنت خدادات حیدر علی اور ان کے فرزن ٹیپور سلطان رحمت اللہ علیہ مجمعین کی زندگی بیان کرنے کا آغاز ہم نے کیا تھا ہم نے کل کی مجلس میں کیوں ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا اور جب یہ سلطنت قائم ہو رہی تھی اس وقت دنیا کی حالات کیا تھے اور خاص طور پر ہندوستان کے کیا حالات تھے اور یہ عظیم سلطنت کے چار بڑے دشمنوں کا بھی ہم نے ذکر کیا ہم نے انگریز کون ہے اور کون تھے کیسے انہیں ہندوستان میں طاقت ملی اس کے بعد ہم نے دیکھا مراٹا کون ہے اور کون تھے اس کے بعد ہم نے نظام اور اس کے بعد بدلات کے رواب کی مختصر تاریخ بیرے گی اس کے بعد ہم نے اپنی بات آگے پڑھائی حیدر علی رحمت اللہ تعالی کیسے معدولی ایک سپاہی بنے کے باوجود اپنے کارنامے انجام دینے کے بعد ایک سپے سالہ بنتے ہیں اور سپے سالہ بننے کے بعد کیسے وہ پورے محصور کے باشا بن جاتے ہیں اور باشا بننے کے بعد ان کی کیا کارگردہ بیاں ہی کیا کارنامے رہے ہم نے ان کمان کی وہ تفصیل کے تار دیکھا کل کے مجلس کے اختتام میں مجھ سے دو سوالات پوچھے گئے پہلا سوال یہ تھا کہ دوران بیان یہ بات آئی تھی کہ حیدر علی رحمت اللہ علی ہنوں پر کیسے احسانات کیا کرتے تھے ان کے مندیروں کے لئے کیسے پیسے خرچ کرتے تھے اور اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے لڑائی کے لئے اتنے میں ایک ہندو حضرت آئے آ کر انہوں نے کہا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں اس لئے تھوڑی دیر کے بالا آپ نکلنا تو حیدر علی رحمت اللہ علی نے ان کی بات کو مانا اور تھوڑی دیر کے لئے رک گئے تو یہ سوال قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے یہ سوال جاننے کے لئے ہم کو سب سے پہلے یہ چیز جان لے گی چاہیے کہ ہندوستان میں اس وقت بلکہ سارے دنیا میں خلفائے راشدین کے بعد خلفائے راشدین کے بعد خلافت اپنی صحیح شکل میں نہیں رہی میرے دوستوں اس کے پاس جو بھی آئے باشا ہے یہاں تک کے سلاح الدین ایوبی وہ بھی باشا تھے وہ بھی نڑائی کے لئے نکلتے تو ان کے پاس وہ باشا تھاٹھاٹ ہوا کرتا تھا بعض رسم و رواج ہوا کرتے تھے تو خلفائے راشدین کے بعد پیور اسلامی اصول پر عمل کرنے والے اسلامی اصول کی تنفیظ مکمل طور پر نہیں ہوئی خاص طور پر ہندوستان میں ہم جانتے ہیں اور انگزیب ایک بہت بڑے باشا گزرے جو واقعی بہت بڑے مذہب کے پیروں تھے اسلام کے دلدادہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ باشا تھے میرے دوستوں اس لئے آپ دیکھیں گے بعض ایسی چیزیں ان کے پاس پائی جائیں گی جو اسلام میں اس کے لئے اجازت نہیں تو ہم جیسے خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں ویسے ان باشاہوں کو دیکھنا نہیں چاہیے بہلا کنڈیشن پہلی چیز یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجی جیسے ہم خلفائے راشدین کو دیکھ رہے ہیں ویسے آپ ہرگز کسی بھی باشا کو مت دیکھئے جب بھی باشاہوں پر ہماری تذر پڑے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر خوبیاں سیادہ تھی یا پھر کھانیاں یہ دین پسند تھے یا نہیں تھے انصاف پسند تھے یا نہیں تھے یہی دیکھنا چاہیے یہی اصول ہے باشاہوں کو دیکھنے کا اصول ہے میرے دوستو آپ ہرگز خلفائے راشدین کو جیسا دیکھنے ویسے مت دیکھئے اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو آپ کو خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا یہاں تک کہ صلاح الدین ایو بھی نہیں ملیں گے نور الدین زنگی نہیں ملیں گے عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں ملیں گے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز انہیں خلیفہ بنایا گیا اس وجہ سے کہ ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا راہ پرشورے پر سوائے خلفائے راشدین کے پیور اسلامی اصول پر کوئی دوسرا باشا آپ کو نہیں ملے گا یہ پہلا کنڈیشن ہے پہلی چیز ہے آپ ذہن میں رکھ لیجئے تو ہندوستان میں جو بھی باشا تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کی ریایہ میں ان کی پبلک میں بہت بڑی تعداد ہندووں کی ہے اسی لئے جو بھی باشا آیا اس نے یہ کوشش کی مسلمان اور ہندووں کو ملا کر چلے اس کی یہی کوشش ہوتی تھی ایک سکولر ملک قائم کرنا چاہتے تھے جس میں مذہب کا زیادہ دخل نہ ہو ایسے ہی ہوتا تھا میرے دوست تو یہ ٹیفو سلطان ہو حیدر علی ہو یا پھر اس سے پہلے اور انگذیب ہو ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے دونوں کو ساتھ لے کر چلا بیت وقت دونوں کے ساتھ انصاف کیے ایک کے ہو کر نہیں رہ گئے یہی خوبی ہے یہ خوبی کسی دوسرے ہندو باشاں میں نہیں ملتی اور کسی دوسرے مسلمان باشاں میں نہیں ملتی تو دو لوگ کو ملا کر لے کر جاتے تھے یہ ان کی خوبی تھی اور آج ہندوستان اسی چیز کا محتاج ہے ہم ہندوستان کی گورنمنٹ اور دوسرے لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو مسلمان رہے انہوں نے غیر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم ہندوستان میں مینورٹی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ انصاف کا سلوک کیا جائے ہمارے باشاں ایک ہزار سال تک رہے انہوں نے کسی بھی ایک ہندو پر ناحق ظلم نہیں کیا صرف ہندو ہونے کی وجہ سے کسی کو بے در نہیں کیا اور ہم یہی چاہتے ہیں یہاں ہندوستان میں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں ہمارے مسجدوں کو نہ ٹوڑے ہمارے لوگوں کو ناحق نہ مارے مسلمانوں کا خود ناحق نہیں بہائے ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہے تو اسے چھوڑ دے چاہے ہو چور ہو اچکہ ہو نہیں ہم انصاف چاہتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں آج سارا ہندوستان انصاف کا محتاج ہے لیکن حالات میں تبدیل ہی آ رہی ہے میرے دوستو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم نے نیس پر پڑا کہ بہت سارے ریٹرز معاشرے کے اقل مند لوگ تعلیم آفتہ لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے پورے اقل مند پورے پڑے لکھے لوگ پورے ریٹرز سڑکوں میں اتر آئے ہیں اور کیسے ریٹرز جنہیں اوارڈز دیئے گئے بڑے بڑے اوارڈز کیا حاملی یہ اب سڑکوں پر اتر آئے اب انصاف مانگ رہے ہیں نون ٹولرنس کا آواز اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اسے بدلانا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہونا چاہیے تو میں رہے دوستوں میں یہ بتا رہا تھا یہ جو باشا ہے چاہے وہ ہائیدرلی ہو ٹیپو ہو ان کے ریایہ میں ہندووں کی بہت زیادہ تعداد تھی انہیں یہ چیز ضروری کرنا تھا کہ دونوں کے درمیان انصاف کرتے ان کے مندیروں کو بھی دیکھتے مساجد کو بھی دیکھتے پہلا نقطہ دوسرا نقطہ یہ جو ہندو ریایہ ہے یہ بھی ٹیکس بھرتی ہے ہے نا جہاں مسلمان ٹیکس دیتے ہیں وہاں یہ بھی ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ٹیکس جب دیتے ہیں ان کے پیسے حکومت کے پاس ہیں کیوں نہ ان پیسوں کو وہ جو ہاں چاہتے ہیں وہاں صرف کریں وہ مندیروں کی ترمیم چاہتے ہیں مندیروں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اسی میں صرف کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا یہ مثال تھے رول مارڈل تھے آنے والوں کے لیے دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کل ہم نے دیکھا کہ کرشنہ راچ اوڑایار کو حیدر علی نے کہا کہ تم اپنے پیلس میں رہ جاؤ ہم تمہیں سالانہ تین لاکھ روپے دیں گے سالانہ تین لاکھ روپے دیں گے یاد ہے نہیں ہے شاید بھول گیا سالانہ ہم تین لاکھ روپے دیں گے آپ اپنے جاگیرز میں آرام سے بیٹھیں اب مرسور کی طاقت سلطنت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اب سلطنت ہم چلائیں گے پوری سلطنت حیدر علی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کرشنہ راچ اوڑایار وہ اپنی جگہ جاگیرز میں جا کر بیٹھ جاتا ہے سالانہ تین لاکھ روپے دینے کا وعدہ ہوتا ہے بعض لوگوں نے آکے سوال کیا صرف سالانہ تین لاکھ روپے سالانہ صرف تین لاکھ روپے آج کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے ہے نا باشا کے لیے صرف تین لاکھ روپے نہیں میرے دوستو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو آج سے دو سو سال پہلے ہے اگر آج کا حساب آپ لگائے گے تو سو کروڑ سے تو کم نہیں ہے اگر آج کا مقابلات کرنا چاہے تو سمجھ لیجئے سو کروڑ روپے پٹاس کروڑ روپے اسے کم نہیں ہے تو جب ہم دوران بیان جب لاکھ کی بات کرتے ہیں کروڑ کی بات کرتے ہیں تو ہم دو سو سال پرانی بات کر رہے ہیں تو ہم کو آج کے حساب سے سمجھ لینا چاہیے چلی ہم اپنے بات آگے بڑھاتے ہیں کل کے مدرس میں ہم نے حیدر علی رحمت اللہ علیہ کی واقعات سنے اور اس کے بعد آخری میں ان کی کیا خوبیاں تھی اس پر ہم نے روشنی ڈالی سب سے پہلی خوبی ہم نے ان کی دیکھی وہ بہت دلیر آدمی تھی وہ بہت دلیر آدمی تھی جیسے انہوں نے سٹیرنگ اپ پٹنم سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے بعد صرف بیس گھنٹے کے فاصلے میں دوبارہ آئے ہم نے کہا کہ صرف حیدر علی سے ہو سکتا تھا اکیل آدمی بچتا ہے اور جا کر وہاپس اپنا لشکر لے کر آتا ہے یہ صرف حیدر علی کے بس کی بات تھی کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی اس کے بعد حیدر علی رحمت اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ جیسے انہوں نے حکومت قائم کی انہوں نے بارعہ منسٹریز قائم کی اور بارعہ منسٹریز میں ہر منسٹری میں ایک بہت بڑا منسٹر ہوتا اس کے ماں تحت سو لوگ کام کرتے اور ہر سو آدمی کے ماں تحت تین تین لوگ کام کرتے انہیں ایک منسٹری میں کل ملا کے پانچ سو سے زیادہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے جو ریایہ کی آسانی کے لیے پبلک کی سہولتوں کے لیے کام کیا کرتے تھے جو معاملی چیز نہیں تھی میرے دوست بہت عظیم چیز تھی اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی چوری کیا یا تو پھر اس نے رشوت لی یہ خبر اگر حیدری کو پہن جائے تو سزا کیا تھی میرے دوستو سزا یہ تھی کہ اس کے پورے مال کو سیز کر دیا جاتا اس کی پوری دولت کو سرکار اپنے ہاتھ میں لے لیتی اب اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے اور بعض جگہوں پر حیدری رحمت اللہ علیہ نے رشوت لینے والے چورانے والوں کو قتل کیا ہے میرے دوستو یہ معاملی چیز نہیں تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بہترین اجمنسٹریٹر تھے اور اس کے بعد انصاف اتنا انہیں محبوب تھا اتنے انصاف پسند تھے کہ بیان سے بھائر یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے ٹیپو سے غلطی ہوتی ہے تو یہ بارگاہ میں تربار میں انہیں بلاتے ہیں اور سب منسٹرز کے سامنے انہیں کوڑے مارتے ہیں اس وقت ٹیپو سلطانی کے عمر پندرہ سے سولہ سال کی تھی میرے دوستو سگے بیٹے پر سب کے سامنے کوڑے برساتے ہیں کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد ایک مرتبہ مراٹھا سے لڑائی ہوئی لڑائی کے بعد ٹیپو سلطان نے دو دن کے بعد ریپورٹ پیش کی دو دن کے بعد ریپورٹ پیش کی جو ہیدر علی کے لیے قابل حضم بات نہیں تھی دو دن ان کے یہاں بہت دیری ہے تو چھہ ہزار روپے یعنی اس زمانے کے چھہ ہزار روپے ٹیپو سلطان سے جرمہ نہ لیتے ہیں ان سے فائن لیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے دو دن کے بعد ریپورٹ پیش کی ہے غلطی ہے تم کو فوراں پیش کرنا تھا لہٰذا تو چھ ہزار روپے بطور جرمانہ سرکار کو دینا چاہیے یہ کہہ کے اپنے سگے بیٹے سے میرے دوستوں انصاف کرتے ہیں انصاف کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے چاہے اپنے بچہ ہو اپنا بیٹا ہو یا پھر اپنے خاندان والے ہو انسان کرنے والا ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور حیدر علی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بہت بڑی چیز امدہ چیز تھی کہ انصاف پسند تھی ان کا ایک گورنر تھا مالدیوز کا رہنے والا اس کا نام تھا شیخ علی وہ پہلے ہندو تھا بعد میں مسلمان بن گئے تو مالدیوز کے ایک نڑائی پہ وہاں کے باشا کو یہ علی صاحب پکڑ کے اس کے آنکھیں نکلوا دیتے ہیں آنکھوں کو اکھاڑ دیتے ہیں جبکہ حیدر علی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا جب انہیں خبر ملتی ہے بہت غصہ آتا ہے باقادہ اس باشا کے پاس جاتے ہیں جا کر معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد ان کے گورنر کو فوراً معذول کرتے ہیں فوراً انہیں رزین کردے پر مجبور کرتے ہیں سزائیں دیتے ہیں اور جن کے آنکھیں نکلوا دی گئی ان کے لیے بہت سارا مال دیتے ہیں زندگی بر عائش و آرام سے رہنے کے لیے پورے اسباب مہیا کرتے ہیں انصاف انصاف پسند باشا تھے میرے دوستو اس لیے ایسے کام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے دین کے پابند تھے نماز کے پابند تھے جیسے آپ نے کل سنا شروع میں داڑی نہیں تھی آخری زمانے میں انہوں نے داڑی رکھ لی اور اس کے بعد اہل علم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس لیے ایران سے افغانستان سے اور عرب ممالک سے باقادہ اہل علم کو بلاتے علماء کو بلاتے اپنے بستی میں بساتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ علم کی نشروع شاہد کریں لوگوں کو تعلیم دیں اور باقادہ انہیں تنخائیں دیتے اور حکم دیتے کہ تعلیم عام کریں اگرچہ کہ وہ تعلیم آفتہ نہیں تھے ناخاندہ تھے لیکن علم سے ان کی اتنی جلچسپی تھی میرے دوستوں اور ان کے لشکر میں ایک ہزار سے زیادہ ترکی ہوا کرتے تھے باقادہ بہائر سے طاقت مگا کے اپنے لشکر میں انہوں نے رکھا اس کے بعد حیدر احمد اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑے محتاط آدمی تھے کسی پر فوراں بھروسہ نہیں کرتے بخلاف ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ان کے یہاں کوئی آدمی نرمی سے گفتگو کرے فوراں اس پر بھروسہ کر لیتے لیکن حیدر احمد اللہ علیہ ایسے آدمی نہیں تھے اسی لئے انہیں دھوکہ دینا بہت آسان نہیں تھا انہیں بلکہ دھوکہ دینا ممکن بھی نہیں تھا لیکن آپ آگے چل کر دیکھیں گے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں تھے نرم دل آدمی تھے فوراں لوگوں کو ماف کرتے تھے اتنا ماف کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا منسٹر ایک تھا ان کا ایک منسٹر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آپ تو مافی کے بادشاہ ہیں آپ تو مافی کے بادشاہ ہیں یہ ایک علاقے کا گورنر تھا جس کا بللام نامی علاقہ تھا وہاں کا ایک گورنر تھا وہ ہر بار غلطی کرتا ایک مرتبہ اس میں ان کے خلاف بغاوت کی بستی میں لوگوں کو ان کے خلاف مطافر کھڑا کیا ہنگامہ مچایا ٹیپو سلطان نے اسے دبایا اس گورنر کو پکڑ لائے تو گورنر نے مافی مانگی تو ماف کر دیئے پھر گیا واپس ایک مہینے کے بعد پھر وہی غلطی کی پھر اس نے مافی مانگی پھر ماف کر دیتے پھر غلطی کرتا ہے پھر ماف کر دیتے مجلس کے منسٹر یہ کہنے لگے کہ آپ تو مافی کے باشاہ ہیں ہر بار ماف کرتے رہتے تو یہ ٹیپو سلطان کے اوصاف کردار تھے میرے دوستو حیدر علیہ اسے آدمی نہیں تھے حیدر علیہ سخت آدمی تھے مزاد سخت تھی ادناسی غلطی پر بھی بڑے بڑے سزا دیتے تھے چھوٹی غلطی پر کبھی کبھار پھانسی کی سزا دیتے تھے بڑے سخت مزاد آدمی تھے اس وجہ سے انہوں نے بائی سالہ پھر چوبیس سال حکومت کی بڑے امن و امان سے حکومت کی ان کے یہاں غدار کم تھے ان کے یہاں منافقین کم تھے لیکن طبو سلطان رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں منافقین کی تعداد زیادہ تھی غداروں کی ایک پوری مکمل سہرز تھی میرے دوستو یہی مزاج میں فرق تھا دونوں کے اندر بہرحال یہ تھے حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے آخری خوبی دیکھئے یہ جنگی سٹیٹرجی کے ماہر تھے اور جیسے حکومت میں بیٹھے انہوں نے اپنی آرمی کو بہت مضبوط کیا جب یہ طاقت میں بیٹھے ان کے بستی کی آرمی تیرہ ہزار سے لے کے چودہ ہزار تک تھی جب یہ وفات پا رہے تھے بیس سال کے بعد تقریباً انہوں نے تیرہ ہزار کے آرمی کو ایک لاکھ کے آرمیوں تبدیل کر دیا اور ہر چیز کے لیے ان کے پاس لوگ ہوا کرتے تھے اور گوریلا فیٹ کے لیے خاص ماہرین ہوتے تھے ہر فن کے ماہرین کو یہ رکھ کر کام لیتے تھے خاص طور پر فرنچ کو زیادہ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ اسلحہ ویپنز بنانے کے ماہر تھے انہیں رکھ کر یہ بہت سارے کارخانے فیکٹریز کھولے جہاں ویپنز کو بنایا جاتا تھا میرے دوستوں تو یہ حیدر علی رحمت اللہ لے تھے ہر فن کا ماہر ان کے پاس ہوا کرتا تھا تل چلانے والا تلوار چلانے والا اور اس کے بعد توق چلانے والا ہر فن کے ماہر کو اپنے پاس رکھتے تھے یہ ان کی خاص خوبی تھی اس سے پہلے کسی باشا کے پاس اس طریقے سے ویرائیٹیز نہیں تھے آرمی میں ویرائیٹیز سب سے پہلے لے کر آنے والے یہی بہت بڑے سی پیسالہ حیدر علی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے یہاں آرمی میں یہ گروپ تھی جن کا نام تھا چیلا پتالی یہ فارسی لفظیں معنی یہ ہے اس میں وہ نوجوان وہ بچے آتے جو لڑائی کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے مراتحان سے لڑائی ہوئی کسی دوسرے علاقے میں لڑائی ہوئی تو لڑائی کے بعد ان کے ہاتھوں جو بچے آ جاتے انہیں لے کر لاتے لا کر محصور میں رکھتے انہیں پالتے انہیں پالتے خاص خرچ میں پالتے جب وہ نوجوان ہو جاتے انہیں ملٹری ٹریننگ دیتے فوجی بناتے ہر قسم کے مہارت انہیں سکھاتے ہر قسم کے ویپنز چلانا وہ جانتے تھے اور انہیں تعلیم دیتے جب یہ لوگ بڑے ہو جاتے اٹھارہ انہی سال کے ہو جاتے ان کے سامنے اسلام پیش کرتے اگر آپ اسلام لانا چاہے تو لالے ورنہ آپ کی مرضی لیکن بہت بڑی تعداد میرے دوستو ان میں سے مسلمان ہو جایا کرتی تھی جنہیں ٹیفو سلطان حیدر رحمت اللہ علیہ اپنے فوج میں داخل کر لیتے تھے آپ کے بات معلوم کر لینے چاہیے کہ آپ ایورپ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو ایورپ کی ہسٹری میں جو مشہور فوجی ہوتے تھے یہ بہت ماہر لوگ ہوتے ہیں دنیا کے ہر فن کی مہارت ہوتی ہے خاص طور پر لڑائی جنگی آرمی تعلق سے ہر لڑائی سے یہ لوگ واقف ہوتے تھے میرے دوستو آپ کو معلوم ہو کہ تاجب ہوگا کہ ان میں پچاس سے زیادہ پچاس فیسز سے زیادہ مسلمان بچے تھے یہ یورپ والے آتے اسلامی مملکتوں پر حملہ کرتے حملہ کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں جو بچے مکلتے پھستے انہیں لے کر جاتے کلیساؤں میں چرچس میں رکھتے جب وہ بڑے ہوتے انہیں نائٹ بناتے نائٹ وہ آدمی ہے جیسے آپ نے سنا اس کا کامی یہ ہے کہ فوج کے لئے تیار ہو لڑائی کے لئے ہمیشہ تیار ہو اس کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں انہیں پازتی ہے گورنمنٹ تو انہیں نائٹس کہا جاتا وہ مضبوط لوگ ہوتے تھے اور موریخین لکھتے ہیں کہ اس میں پچاس فیسز سے زیادہ مسلمان بچے ہیں مسلمان مملکتوں میں یہ عیسائیوں نے حملہ کیا وہاں کے بچوں کو لے کر گئے انہیں نائٹس بنایا اور نائٹس بنانے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاص استعمال کرتے ہیں یہ تاریخ کا کانا باب ہے میرے دوستو تو حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی نحج پر چل کر یہ چھیلہ پٹالین بنایا تھا اس میں باقیادہ بچوں کو لاتے فوجی طریبیت دیتے اور بڑے ہونے کے بعد اسلام پیش کرتے تو یہ چند خوبیاں تھی حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ کی اور ایک کیسے وفات پائے ہم نے کل کی مدرز میں دیکھ لیا اب چلیے اب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سترہ سو پچاس سترہ سو سیونٹین سفٹی میں آندرہ کے گاؤں جس کا نام تھا دیوان پلی وہاں پر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ کے دو لڑکے تھے بڑے لڑکے کا نام ٹیپو سلطان دوسرے لڑکے کا نام کریم شاہ کیوں حیدر علیہ نے ٹیپو نام رکھا اس کے بھی جو مختلف تفصیل ہے کہا جاتا ہے وہ اپنے دور طریقے پر یہ پیر کا نام ٹیپو مستان تھا اسی نام پر ان کا نام رکھا گیا ٹیپو سلطان کہہ کے اصل میں ان کا نام ایک تھا فتح علی بعد میں یہ ٹیپو کے نام سے مشہور ہو گئے ٹیپو کے نام سے مشہور ہو گئے اور تاریخ گواہ ہے میرے دوستو یہ جب نوجوان ہوئے جب انہوں نے یہ پروان چڑھنا شروع ہوئے تو حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ کوئی ترقیہ ملتی گئی یہ جب نوجوان ہوئے تو حیدر علی معاملی سپائی سے سپے سالار بنتے ہیں اور نوجوان ہوئے سپے سالار سے محسور کے باشا بن گئے یہ جیسے ہی بڑھتے گئے حیدر علیہ رحمت اللہ علیہ کو ترقیہ ملتی گئی اور مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ اچھا شگون لے بچ شگون لینا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے نبی صاحب نے کہا اطیارت شرک بچ شگونی لینا یہ کیا ہے شرک ہے بچ شگونی مطلب بھائی وہ آگئے بھائی کام خارت ہو گیا یہ اچھا تھے بڑھ لے گناہ آئے جو گھر چلے گا پورا بات کر لیں گے کرنٹ چلا گیا دیکھو بھائی کہا ہوگا بات کر لیں گے جو ہی سپلک گر گئی ہے نا یہ بچ شگونی ہمارے معاشرے میں عام ہے گھر سے باہر نکلے تو بلی سامے سے گزر گئی بچ شگونی لیتے ہیں گھر سے باہر نکلے کوئی دشمن نظر آ گیا بچ شگونی لیتے ہیں یاد رکھ لیجئے اسلام میں بچ شگونی لینا حرام ہے بلکہ آپ صاحب نے شرک کہا بچ شگونی لینا شرک ہے آدمی بچ شگونی نہیں لے گا ہاں اچھا شگون لے سکتا ہے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن تھوڑا گیا جائے کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التفاؤل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون پسند تھا کیا مطلب اچھا شگون ایک مسئلہ میں بھسے ہوئے تھے ایک ساتھی نکل آئے بولنے لگے کہ بھائی یہ ساتھی آئے کے وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا ایک صاحب بستی سے نکل کر آئے ان کے آتے ہی بارش شروع ہو گئی آپ نے کہا کہ آپ کے آمد میں بارش آگئی اچھا شگون آدمی اچھا شگون لینا چاہے سے بلکہ لینا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سلیح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین سے باتشیت ہو رہی تھی مسئلہ پیچیدہ ہوتے جا رہا تھا مشرقین نہیں مان رہے تھے بعض بات مسلمان نہیں مان رہے تھے مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا تھا اتنے میں مشرقین سے مشرقین کی طرف سے ایک صاحبہ جس کے نام سوہیل بن عمر جو آگے کل کے مسلمان ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوہیل بن عمر کو دیکھتے ہی کہتے ہیں جا سوہیل سوہیل آگے معاملہ سہل ہو جائے گا معاملہ آسان ہو جائے گا کیونکہ سوہیل کے معنی آسان کیا پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوہیل آگے تو معاملہ اب آسان ہونے والا ہے تو اچھا شگونہ سوہیل میں لیا تو اچھا شگون لینا بلکل جائے تھے بلکہ آدمی کو لینا چاہیے بچ شگون لینا نہیں چاہیے لیکن ہم کرتے کیا ہے بلکل اُلٹا بچ شگون کے لیے بچ شگونی کے لیے ہماری زبانیں تیار ہوتی زبانیں کھلتی رہتی اچھا شگون نہیں لیتے اچھا شگون لینا چاہیے اور یہ بہت اچھی چیز ہے تو ٹپ حیدر علی رحمت اللہ تعلق سے کہیں گے کہ ٹپ سلطان کا بڑھنا عمر میں پروان چڑھنا حیدر علی رحمت اللہ علیہ کے لیے اچھا شگون تھا وہ بڑی تیزی سے ترقی حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کل کی مجلس میں جب ان کی عمر سترہ سال کی تھی مراتحہ سے لڑائی ہوئی اور میں نے بتایا کہ لڑائی کے دورانے بہت دور نکل گئے تھے گم گئے تھے ایک ہفتے کے بعد واپس آتے ہیں تو بکھاری کے بھیس میں آتے ہیں اور آ کر مراتحہ کی پوری تفصیل سناتے ہیں جنگی طاقت بیان کرتے ہیں یہ کب ہو رہا ہے میرے دوستو جب ان کی عمر صرف سترہ سال کی تھی اور انگریزوں کے ساتھ جو دوسری لڑائی لڑی گئی حیدر علی اور ٹپو زلطان نے مل کے انگریزوں کے خلاف چار بڑی بڑی لڑائیاں لڑی چار بڑی بڑیاں دو لڑائیاں حیدر علی نے لڑی دوسری لڑائی کے آخری میں مفات پاگے حیدر علی دوسری لڑائی کے آخری حصہ تیسری لڑائی اور چوتی لڑائی ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ لڑتے ہیں پہلی لڑائی میں اللہ تعالی جیت دیتا ہے مکمل جیت دوسری لڑائی ابھی آپ دیکھیں گے صلاح پر ختم ہوتی ہے اگرچہ کہ مسلمانوں کا پلڈہ بھاری تھا لیکن ٹپو سلطان نے چھوڑ کر دیا صلاح کر لی تیسری لڑائی ہوئی جس میں ٹپو سلطان سلطنہ دیکھ خدادات کو کافی نقصان ہوا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا ابھی آپ سے سامنے تفصیل آئے گی اور چوتی لڑائی میں ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے جاتے ہیں یہ چار لڑائیاں ہیں یہ چار لڑائیاں ٹپو سلطان اور حیدرالی نے لڑی کین کے خلاف انگریزوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ کون کے رہے ہیں ماناتحہ دے رہے ہیں نظام دے رہا ہے اور اس کے بعد نواب دے رہے یہ چاروں مل کر ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد حیدرالی کے خلاف لڑائی لڑتے تھے تو ہم نے کل دیکھا کہ دوسری لڑائی جو ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف حیدر علی نے بہت سارے پروگرامز بنائے لیکن ہر پروگرام میں انہیں شکست کا مود دیکھنا پڑا آخر کار اس لڑائی کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ وفات پا جاتے ہیں تو اس لڑائی میں اس لڑائی میں طبو سلطان رحمت اللہ علیہ کے عمر 20 پر 9 سال کی تھی اور یہ لڑائی مکمل طور پر لڑنے والے وہ ہی تھی ان کے والے دیمار تھے تو یہی پورے سپہ سالار کے طور پر پوری لڑائی لڑ رہے تھے میرے دوستوں تو جیسے ہی حیدر علی کی وفات ہو گئی رحمت اللہ علیہ تو ان کی جگہ طبو سلطان کو بٹھانا تھا یہی تھا لیکن بعض لوگ جو فتنہ پرفت تھے چاہتے تھے کہ طبو سلطان کے چھوٹے بھائی جن کا نام کریم شاہ تھا جو ذہنی طور پر کمزور تھے جسمانی طور پر کمزور تھے انہیں بٹھا دیا جائے اور محل میں سازشیں ہوتی ہیں اور یہ سازشوں کے پیچے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں طبو سلطان کو خبر ملتی ہے سب کو جیل میں ڈال دیتے ہیں قید میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کر سلطرت میں بیٹھ جاتے ہیں اور سلطرت کا آغاز ہوتا ہے اور جیسے ہی سلطرت شروع ہوتی ہے میرے دوستو لڑائی حکومت شروع کرتے ہیں تو طبو سلطان یہ جیسے ہی حکومت میں بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ میں پورے معاملات لیتے ہیں لڑائی ہو رہی ہے انگریزوں کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اسی دوران اپنے گدی میں بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے ایک فرمان چاری کرتے ہیں یعنی حکومت میں بیٹھنے کے بعد میں حکومت میں کیا کرنے والا ہوں اور عوام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ پر کیسی حکومت کرنے والا ہوں یہ میں آپ کے سامنے فرمان پڑھ کر سناتا ہوں چند باتیں پڑھ کر سناتا ہوں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ انوکھے باشا تھے ان کے حکومت ایک انوکی حکومت تھی عام باشاہوں کی طرح نہیں تھے یہ کہتے ہیں دیکھئے آخری دم تک مسلمانوں کی دینی و اخلاقی بنیادوں پر اصلاح کے لیے خصوصی قدم اٹھاؤں گا انگریزوں کو اس ملک سے باہر کرنے کے لیے جو میرے حقیقی دشمن ہیں پورے ہندوستان کے لوگوں کو متحد کروں گا مظلوم و بیبس عوام کو جاگرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں گا اور عدل و انصاف کے بنیاد پر ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کروں گا ایک ساتھ ہر ایک کے ساتھ مذہبی دسکرمنیشن نہیں چاہے ہندو ہوئے ایسائیو مسلمان ہو سب کے ساتھ میرا سلوک ایک ہوگا ملک کے باشدنوں کے درمیان پائی جانے والی مذہبی لسانی و طبقات یا صحبیت کو ختم کر کے ملک کے دفاع کے لیے ان سب کو متحد کروں گا یہ طبقاتی نظام کو ختم کرنے والا ہو ہے نا بیٹھتے ہیں گدی میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ فرمان جاری کرتے ہیں مملی چیز نہیں ہے میرے دوست عام طور پر زمانے میں باشا ایسے نہیں کرتے حکومت میں بیٹھتے ہیں وہ ایاشی سوچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اپنے لذتوں کو پوری کریں اپنے خواہشات کو پوری کریں لیکن یہ دیکھیں اللہ کا ولی اس کا معاملہ کچھ اور ہے سلطن پر بیٹھتے ہیں تو پوری ذمہ داریوں کو جانتے ہو بیٹھتے ہیں اور عوام سے اہم چیز تھی میرے دوستوں اس کے بعد ان کے شادی کا مسئلہ آیا اس وقت حیدر علی زندہ تھے حیدر علی نے کہا کہ تم میرے قاضی کے لڑکی سے شادی کرو گے ان کے والدہ نے کہا کہ نہیں تم نوایت کے خاندان سے شادی کرو گے والد اور ان کے والدہ کی درمیان اختراف ہو گیا تو اختراف ختم کرنے کے لئے ٹیپو سلطان رحمت اللہ آگے بڑے بولے کہ آپ جس لڑکی سے کہتے اسے بھی شادی کر لیتا ہوں اور ایک ہی دن دو نکاح کرتے ہیں ہسٹوریکل یہ مثالیں بہت کم ملتی ہیں ایک ہی دن دو نکاح کرتے ہیں والد جسے خوش تھے ان سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور والدہ جسے خوش تھے ان سے بھی شادی کر لیتے ہیں یہ خوبی بھی صرف ٹیپو سلطان کے حق میں ہے اور ٹیپو سلطان جب سلطنت میں بیٹھے تو اس وقت سلطنت خدادات بہت ماندار تھی میرے دوستوں کہا جاتا ہے اس زمانے کے حساب سے ساڑھے سات کروڑ روپے تھے خزانے میں بہت بڑی قیمتی چیز تھی بہت بڑی رقم تھی ساڑھے سات کروڑ روپے اس زمانے کے اعتبار سے یہ اتنی بڑی دولت حیدر علی نے جمع کر کے ٹیپو سلطان کو دی تھی اور ٹیپو سلطان نے ایک بہترین حکومت قائم کی اب جیسے ہی گزی پر بیٹھے یہ مسائل تھے اس کے بعد لڑائی چل رہی ہے انگریزوں کے ساتھ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انگریز گھس نہیں آسکے اور ٹیپو سلطان اور ان کی لشکر جم کر لڑائی لڑ رہی ہے اور انگریزوں کو پسپا ہونے پر مضبور کیے یہاں تک آتا ہے موریخین لکھتے ہیں ٹیپو سلطان اپنے لشکر کو لے کر مدراز آگے تھے کیونکہ مدراز میں انگریزوں کا اڈا تھا یہاں تک کہ یہ سین فورٹ جو ہے آپ کا یہاں تک آگے تھے یہاں پر آکے انگریزوں پر حملہ کیا انگریز در کر جا جا کر جہانزوں میں چھپ گئے بستی میں چھپنے کے لئے جگہ نہیں تھی جوڑ کر جہانزوں میں چھپ گئے یہ دوسری لڑائی تھی اس میں ٹیپو سلطان اور ان کے لوگوں نے جم کر پٹائی کی انگریزوں کی انگریزوں کے چکے چھڑا دی اس کے بعد جب واپس چلے گئے ٹیپو سلطان یہ انگریز کب کا ماننے والے تھے میرے دوست ان کے لئے مدد مل رہی ہے یہ کمزور پڑ گئے تو ماراٹہ ان کی مدد کر رہے ماراٹہ کمزور پڑ گئے تو صرف نظام یا پھر صرف نواب یا پھر انگلائنڈ سے مدد آ رہی ہے ساروں طرف سے ان کے لئے یہ دنیا بھی مدد آ رہی ہے کمزور پڑتے ہیں ایک دن دوسری دن پھر طاقتور ہو جاتے ہیں بہرحال ٹیپو سلطان نے یہ سوچا کہ اس لڑائی کو ختم کرنا ضروری ہے آخر کار سلح پر بات ہوئی بعض چیزوں پر بعض کنڈیشنز کو دونوں نے مانا اور اس لڑائی کو ختم کیا یہ لڑائی سترہ سو اسی پر دو میں شروع ہوئی سترہ سو اسی پر چھے میں ختم ہو گئی دوسری لڑائی ٹیپو سلطان نے اسے سلاح پر ختم کیا اور جیسے ہی لڑائی ختم ہوئی ٹیپو سلطان نے چاہا کہ اپنے بستی کے حالات کو درست کرے اب یہ جب چاہ رہے تھے اچانک ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ کورگے کی علاقہ ہے کیرلا کے اندر وہاں ایک عجیب و غریب رسم رواج چھپا گیا ہے عجیب و غریب ہے کیا رسم ہے کہ یہاں کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں سڑکوں میں ننگی پھرتی ہیں بے آی آئی ننگا ناچ ناچ رہی ہے یہ خبر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ملتی ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ باقاعدہ وہاں کے گورنر کو خط لکھتے ہیں لکھ کر کہتے ہیں کہ اس عوام کو تم سمجھائیں یہ عوام کو تم سمجھائیں جب یہ خبر ملی مجھے میری رات کے نینڈے اڑ گئی کیسے ممکن ہے کہ عورتیں سڑکوں میں ننگا گھومیں اور تم لوگ دیکھ رہے ہو اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ مذہبی چیز ہے اگر یہ عورتیں اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ ان کا مذہب انہیں کرنے پر اُبھار رہا ہے تو انہیں سمجھائیں اگر مذہب ایسے نہیں کہہ رہا ہے ان پر زور ڈالیں ان سے کہیں کہ یہ اپنے جسموں کو ڈھانکیں اگر نہیں ڈھانکیں تو انہیں سزا دیں اگر یہ مذہبی چیز ہے تو ان سے بیٹھ کر گفتگو کریں ٹیبو سلطہ رحمت اللہ کی خوبی یہ ہے کہ ہندووں کے ساتھ انصاف سے پیش آتے لیکن ہندو متنے بعض ایسی چیزیں ہیں بعض ایسے کلچرس ہیں جو انسانیت کے خلاف ہیں جیسے ستی سسٹم ہے شوہر مر جائے تو بیوی بھی جل کر مر جائے ہے نا ایسے کہ کبھی کبار گاؤں کے لوگوں میں سے انسان کو زباہ کرتے ہیں بھینڈ چڑھاتے ہیں عورتوں کو بھینڈ چڑھاتے ہیں مذہب کے نام سے دین کے نام سے اگر ایسی چیز ہو ٹیبو سلطان اس پر دخل اندازی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا مذہب ہے لیکن انسانیت کے خلاف ہے ایسے ہونا نہیں چاہیے ایسے کہہ کے میرے دوستو غلط رواجیں تھی سب کو انہوں نے نکال پھیکا اور ٹیبو سلطان کی خوبی یہ بھی تھی میرے دوستو یہ سنسکرٹ زبان سے واقف تھے کہا جاتا ہے یہ انہوں نے ویڈا بھی پڑھ رکھا ہے جتنی مہارت ان کو اسلام میں تھی اتنی مہارت ہندو مذہب میں ہوئی تھی اور ہندو مذہب میں کونسی چیزیں ہیں کونسی چیزیں نہیں ہیں یہ بھی جانتے تھے اس اعتبار سے جہاں انہوں نے مسلمانوں کے درمیان بیدات اور خرافات کو ختم کیا انہوں مذہب کے اندر جو بیدات اور خرافات ہے اسے بھی ختم کی اب دیکھیں کورگ والوں کو خط لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی حصہ نہیں ہے اگر یہ لوگ مذہب کا نام لیتے ہیں ان سے ڈسکرشن کرو ان سے بیٹھ کر گفتگو کرو انہیں سمجھاؤ انہیں کہو کہ کیا تم تمہاری ماںوں کو تمہاری بہنوں کو تمہاری بیویوں کو سڑکوں میں ایسا ننگا بھیج سکتے ہو اس کے لئے کیا تم تیار ہو کیا تم یہ کر سکتے ہو ان سے ڈسکرش کرو باقعدہ میرے دوستو خط لکھتے ہیں اور گورنر کو گورنر جواب میں یہ لکھتا ہے کہ ہم نے کوشش کیا یہاں کیا عورتیں ماننے کے لئے تیار نہیں اس کے بعد ٹیبو سلطان مجبور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانے انہیں باقعدہ سزائیں دی جائیں گی انہیں لا محالہ جسموں کو ڈھاکنا ہے زور دیکھیں میرے دوستو جو کئی صدیوں سے جو رواد چل رہا تھا اس رواد کو ختم کرتے ہیں اور ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ جیسے ہی حکومت میں بیٹھے سب سے پہلے انہوں نے ملک میں جتنے بھی شراب کے اڈے تھے سب کو بند کرتے ہیں کہا جاتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے سالانہ یہ کروڑ روپے سالانہ یہ کروڑ روپے آمدانی تھی حکومت کو لیکن جیسے ہی حکومت میں بیٹھے انہوں نے تمام شراب کے اڈوں کو ختم کیا شراب خوری کو ختم کیا اور کھٹن سزائے سنائی اور بعض لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی قتل دیا شراب پینے پر سختی سے کامی ہے کیونکہ لوگ شراب خور تھے شراب عام تھی تو یہ سلطنت میں بیٹھے سب دکانوں کو انہوں نے بند کیا اور سب گورنروں کو لکھتے تھے کہ اپنے بستی سے شراب کو نکالے لوگ آ کر کہنے لگے اکل مند آ کر کہنے لگے کہ یہ کروڑ روپے تم کو نقصان ہوگا تو ٹیبو سلطنت رحمت اللہ علیہ کہا کہ نہیں نہیں اس کے بدلے میں ایک دوسرا پروجیٹ شروع کرنے والا ہو جب انہوں نے شراب سے انہیں روک دیا اب یہ کیے کہ اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو سزا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں چار جھاڑ رکھے گا دو آم کے اور دو دوسرے پھل کے سزا اور یہ سزا دیتے تھے اگر کوئی شراب پی لے تو اسے یہ کہتے تھے کہ تو آ کر باقادہ ملٹری میں کام کرے گا حکومت کی خدمت کرے گا اور جو لوگ کاشکاری کرتے تھے کسان تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ تم دن میں تمہارے کاشکاری کرو شام میں آؤ آ کر ملٹری کی خدمت کرو اس طریقے سے یہ ایک ایک آدمی سے تین تین کام لیا کرتے تھے میرے دوستو یہ صرف ٹیبو سلطنت رحمت اللہ علیہ کی خوبی تھی تو یہ کور کی عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا تھا اس سلوک کو ٹیبو سلطنت رحمت اللہ علیہ ختم کرتے یہ صرف ٹیبو سلطنت رحمت اللہ علیہ کر سکتے تھے اس سے پہلے کئی بادشاہ نے کوشش کی لیکن کچھ بھی ان کی نہیں بنی صرف ٹیبو سلطنت کی خوبی ہے کہ انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام کر کر دکھایا جب دوسری لڑائی ختم ہوئی ایک کور کا مسئلہ ختم ہوا اب تیسرا مسئلہ شروع ہوا مراتھا کا اب مراتھا آجی تھے یہ حیدر علی سے ڈرتے تھے اب جب حیدر علی وفات پا گئے ٹیبو سلطان کو انہوں نے دیکھا تو سمجھے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے یہ اس سے لڑنا آسان ہے یہ کہہ کے یہ دھڑلنے سے گھس کے محسور میں حملہ کرنا چاہتے تھے ان کو نہیں معلوم کہ ان کا مقابلہ ٹیبو سلطان سے ہے رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے ٹیبو سلطان اور مراتھاں کے درمیان تین بڑی بڑی لڑائیوں ہوتی ہیں کبھی بھی یہ اکیلے لڑنے کے لئے تیار ملی ہوئے ایک مرتبہ سیرنگا پٹنم کے آس پاس گھوساتے ہیں آ کر یہ ایک ندی کے پاس پڑھاؤ ڈالتے ہیں یہ خبر ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ کو ملتی ہے ٹیبو سلطان اپنے خاص لوگوں کو بلاتے ہیں بلا کر کہتے ہیں کہ رات میں ان پر شبخون مارنا ہے شبخون ہے رات میں گوریلا فٹ کرنا ہے انہیں حیطانہ ہے تو ایک خاص ماہر تھے ان کے جن کا نام تھا مخدم خان جو گوریلا فٹ کے ماہر تھے ٹیبو سلطان کی آدمی تھی تو انہیں ایک خبر پہنچتی ہے تو یہ بیض بدل کر لباس ان کا بدل کر سیدھے مراتھاؤں کے پڑھاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں اور مراتھا انہیں روکتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں بھائی کیا خصہ ہے کیا ماجرہ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظام نے بھیجا ہے ہمیں نظام نے بھیجا ہے ہم آپ کے پاس گفتہ ہو کرنے کے لیے ہے تو جب انہیں لے کر پورے پڑاؤں میں ٹیبو سلطان کی پوری ملٹری داخل ہو جاتی ہے اور وہاں پر اچانک یہ لوگ جو تھے بھیج بدل کر تھے یہ گولی چلانا شروع کرتے ہیں اس طریقے سے مراتھا سوچ بھی نہیں پائے کہ اتنا بڑا امار پڑے گا اور دیکھتے ہی دیکھتی ایک رات بھی ان کے سات ہزار سپائی ختم کر دیا جاتے ہیں دھر جاتے ہیں اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر نکل آتے ہیں اور پھر ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ ان پر ایسی کاری ضرب لگاتے ہیں کہ پھر بھی یہ دوبارہ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئے اس طریقے سے تین بڑی بڑی لڑائیاں ہوں میرے دوستو اس میں مراتھا کو کاسی نقصال اٹھانا پڑا اس کے بعد یہ لوگ جم کر اکیر لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئے کہا جاتا ہے اسی لڑائی میں ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کرامت دکھائی ابھی آپ آگے جیتھیں گے کہ ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ جہاں بہت بڑے جنجیو تھے سپے سالار تھے بادشاہ تھے وہاں بہت بڑے زاہد بہت بڑے عابد تھے میرے دوستو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے کہا جاتا ہے کہ کرشنہ ندی اور تنگو بدرہ ایک مشہور ندی ہے تنگو بدرہ کے اس پار مراتہ اپنی لشکر لگائے کھڑے تھے اب ٹیبو سلطان لشکر لے کر ادھر پہنچ گئے تاکہ ان مراتہ کو مار کر بھگائے جب ادھر پہنچے تو دیکھے رہے ہیں کہ تنگو بدرہ کی جو ندی ہے یہ ندی میں ترغیان آیا ہوا ہے توفان ہے ندی کا پانی زیادہ ہے اُبلنے کو آ رہا ہے اب ایسے موقع پر ندی پار کرنا ممکن نہیں اپنے لشکر کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اب انہیں پار کرنا ہی ہے کسی بھی حالت میں ورنہ پورا لشکر بے کر اپس جائے گا ایسے موقع پر ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ کو عمر بن عاص کا ایک واقعہ آدھا تھا تاریخ پڑے ہوئے آدمی ہے عمر بن عاص کا ایک واقعہ آدھا تھا کیا واقعہ ہے عمر بن عاص کو عمر بن خطاب نے مصر کا والی بنایا تھا مصر کا گورنر بنایا تھا جب عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے بلکہ عمر بن عاص ایسے آدمی ہیں جنہوں نے پورے ایجبت کو مسلمان بنایا ورنہ اس سے پہلے ایجبت میں اسلام نہیں تھا ایجبت میں اسلام لے کر جانے والے عمر بن عاص ہیں رحمت اللہ علیہ تو عمر بن عاص کی جب ولایت چل رہی تھی مصر میں ہوا ہے کہ وہاں کی جو ندی نیل ندی مشہور ندی سک گئی پوری ندی سک گئی اب پانی نہ ہونے کی وجہ سے پوری بستے میں قہد سالی ہے لوگ قسم پرسی کے حالت میں ہیں بھوک پیاسے لوگ مر رہے ہیں یہ خبر عمر بن خطاب کو پہنچتی ہے کہ نیل ندی جو کبھی بھی نہیں سوکتی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نیل ندی ہے ریول نیل یہ دنیا میں سب سے لمی ندی ہے تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر چلتی ہے نکلتی ہے مصر سے ختم ہوتی ہے کہاں پر ابی سینیہ کے ادھر اس پار پانچ ہزار کلومیٹر چلتی ہے یعنی سہرہ کے درمیان جسٹ کے درمیان ایک واحد ندی ہے جو اس دنگ سے چل رہی ہے آج بھی چل رہی ہے پورا مصر ایجب کا اکنامی اسی پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو عمر بن عاصر کی جب حکومت قائم ہوئی پوری ندی سوک گئی تو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کو خط لکھا خط لک کر بولے کہ نیل کی ندی جو ہمیشہ نہیں سوکتی اس بار سوک گئی ہے تو عمر بن خطاب کو خبر جب پہنچی تو عمر بن خطاب نے خط لکھا خط لکھ کر بولے کہ اس خط کو اس ندی میں ڈال دو اس خط کو اس ندی میں ڈال دو یہ خط عمر بن عاصر کو پہنچائی جاتی ہے اس خط کو عمر بن عاصر لیتے ہیں اور لے کر ندی میں ڈال دیتے ہیں ڈالتے ہی دو تین گن میں پھر نیل ندی جاری ہو جاتی ہے پھر اس میں پانی آ جاتا ہے بھر جاتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ آخر اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے آخر اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے تو خط کھول کر دیکھتے ہیں خط میں صرف یہ لکھا گیا ہے اے نیل اگر تو اللہ کی بندی ہے اللہ کے حکم سے جاری ہو جا اگر تو اللہ کی بندی نہیں ہے تو مت جاری ہو صرف اتنا یہ لکھا ہوا تھا تو یہ جیسے ہی حضرت ڈالا گیا ندی جاری ہو گئی اہل علم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی کرامت تھی یہ جہاں انبیاء موجزہ دکھاتے ہیں اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں اس کا مطلب بھی رہی اولیاء اللہ قرامت ان کو خود نہیں معلوم ہوتا ان سے قرامات سرزد ہو جاتے ہیں یہ قرامات اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے دین کی خدمت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کس کے لیے دو چیزوں کے لیے بس ایک دین کی خدمت نمبر دو ان کی حفاظت کے لیے قرامات ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کو خود خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ہاتھوں سے قرامات ہو رہے ہیں ہاں جادوگر کو خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے شعب زباز ہی دکھا سکتا ہے انگلی ہلا کہ کچھ پڑھ کے چیزوں کو بدل سکتا ہے جادوگر کو معلوم ہوتا ہے لیکن اولیاء اللہ کو معلوم نہیں ہوتا جیسے عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا ایک مرتبہ ایک صاحب ایک تابعی جن کا نام ساریہ تھا ایک لڑائی لڑ رہے تھے اور لڑائی میں فز گئے اتانک انہیں عمر بن خطاب کے آواز سنائی دی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف اے ساریہ پہاڑ کی طرف تو ساریہ کہتے ہیں میں لڑ رہا تھا اور مجھے آواز سنائی دی کہ پہاڑ کی طرف تو پلٹ کر میں پہاڑ کی طرف دیکھا تو ادھر مجھے جگہ نظر آئی میں اپنے لشکر کو لے کر ادھر دبا تو اللہ تعالیٰ نے مجید دی اب ساریہ واپس مدینہ آ کر عمر بن خطاب سے کہتے ہیں فلان دن فلان وقت آپ نے آواز دی تھی عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کب دیا آواز اے میں جسیئے دیا آس آواز دی کیسا آیا یہ بولے بولے کہ کب آواز میں نے نہیں دی تو اولیہ اللہ سے کرامت سرزد ہوتے ہیں انہیں خود خبر نہیں ہوتا اولیہ اللہ ایسے نہیں ہوتے کہ آؤ مہ呢 دکھاؤ دا ہوں کرامت میں ایک حق پر ہوں تو سب کچھ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا ان سے کرامت ہوں تو وہ اور اللہ سےڈرتے ہیں ان سے کرامہ سرزد ہو تو وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اپنی آجیزی کا اعلان کرتے ہیں اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہیں ہاں یہ تصوف کے اولیاء ہیں جو اللہ کے جلال کے ساتھ ٹکراتے ہیں ہے نا آپ کیا کیا واقعات سن چکے ہیں بہت سارے واقعات آپ سنتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی جلال میں آئے تو انہوں نے ملک الموت کو آواز دی تو سب کے جانوں کو چھوڑ کر بھگ گئے ملک الموت اپنے ساتھ جان لے کر جا رہے تھے نیجے ایسے عبدالقادر جلالی کو غصایا تو ملک الموت در کے سب کے جانوں کو چھوڑ کر چلے گئے اب جتنے لوگ مر گئے تھے اس وقت سب زندہ ہو گئے ایسے اولیاء اللہ نہیں ہوتے کمنڈ کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر آجیز ہی انکساری ہوتی ہیں میرے دوستوں بہرے آل ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ ہے گایا تو ادھر ٹھر گئے اب ان کے دل میں بات تھی یہ تعلیم ان کو بتا رہی تھی ان کے علم انہیں بتا رہا تھا بندے مومن کا ایمان کبھی بھی کام آ سکتا ہے تو ٹیبو سلطان ادھر ٹھر کر لم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس ندی کو تھنڈی کر دے اے اللہ اس میں جو تغیان آیا ہوا ہے اس تغیان کو دبا دے اے رب العالمین میرے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے انہیں لے کر میں لڑنے کے لئے جا رہا ہوں اے رب العالمین میری مدد کر گڑ گڑ آتے ہیں بارگاہے یہ زی میں تڑک پر دعا کرتے ہیں جیسے ہی دعا کرتے ہیں ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ تیزی سے دعا کرتے جا رہے ہیں اور جتنے تیزی سے دعا ہو رہی ہے اور اس نے تیزی سے ندی تھنڈی ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں پورا پانی کم ہو گیا اور اس کے بعد لشکر بڑی آسانی سے پار ہو گیا ادھر گئے ادھر جا کر مراتھا کو مزا چکائے تو مراتھا سے میرے دوستو تین بڑے بڑے لڑائیاں ہوئی ایک لڑائی میں ہوا ہے کہ اتنی کاری ضرب لگائے مراتھا اپنے بیو بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے بیو بچوں کو چھوڑ کر پورے بھاگ گئے ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ان کی بیو بچوں کو پکڑا ان کے ساتھ عزت کا سلوک کیا سب کو گھوڑے دیئے سب کو اچھے کپڑے دیئے دھیر سارے تحفے تحایف دیئے اور سب دے کر انہیں باقادہ ان کی علاقوں میں پہنچاتے ہیں تاکہ مراتھا کی دل میں نرمی پیدا ہو جائے معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خام خان کے لڑائی لڑ رہے ہیں مالو دولت کے لڑائی لڑ رہے ہیں لڑائی اس کے لئے نہیں لڑی جاتی اپنے کردار اپنے اخلاق سے انہیں جیتنا چاہتے ہیں لیکن بعض مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ کیا ہوتے ہیں سخت ہوتے جاتے ہیں ایسے لوگ کیا ہیں آپ کے نرمی کے مستحق نہیں بعض بھوت لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو ٹیپو سلطان نے ان کے ساتھ چھا سلوک کیا لیکن نہیں یہ لوگ آخر تک دشمن رہے یہ تین لڑائیاں میرے دوستوں مراتھا کے ساتھ لڑی گئیں اور لڑائیاں ختم ہوئی تو ٹیپو سلطان واپس آ رہے ہیں دیکھئے باشا بنے دوسری لڑائی مجھبور رہے اور اس کے بعد کورک کا مسئلہ آیا اور اس کے بعد عدونی کا مسئلہ آیا جس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا اور اس کے بعد مراتھا کا مسئلہ آیا مسئلوں میں بیزی ہیں اپنے جگہ جا کر بیٹنے کے لئے موقع نہیں ملا تو جب مراتھا کا مسئلہ ختم ہوا پہلی مرتبہ واپس سیجن کا پٹنم جا رہے ہیں تاکہ چین سے چند دن اپنے بستی میں گزارے تو بستی میں واپس آئے لوگوں نے بہت بہترین استقبال کیا کیونکہ جیت کر آ رہے ہیں لوگوں نے بہترین استقبال کیا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا جلوس نکالا گیا بستی کے پورے لوگ آگئے تاکہ وہ ٹیفو سلطار رحمت اللہ علیہ کہ جو واقعہ سنے تھے ان کا جو کرشمہ سنا تھا ان کی جو کرامت سنی تھی اس وجہ سے بہت سارے لوگ آگئے اور سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا باشا بڑا ہی انوکھا باشا ہے عام باشاہوں کی طرح نہیں ہے یہ باشا باشا ہے ساتھ بہت بڑا عابد ظاہد بھی ہے نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے جنگ بیدان کا مجاہد بھی ہے رات میں عبادتیں بھی کرتا ہے دن میں فارس ہے تو رات میں ظاہد ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے تو سب ان کی قدر کرتے ہیں میرے دوست واپس اپنے حکومت میں آتے ہیں آنے کے بعد سب سے پہلے کام جو کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ جس تخت میں ہیدر ایلی بیٹھتے تھے اس تخت کو رینویٹ کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا خلافہ راشیدین کیسے تھے ان کے پاس کوئی تخت نہیں تھا عمر بن خطاب فیصلے کہاں سناتے ہیں مسجد کے سہن میں کون سے فیصلے سنا رہے ہیں قیسر کسرا کے بڑے بڑی طاقتوں کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان سے گفتوں کو کہاں کھڑ کر مسجد کے سامنے کر رہے ہیں ان کے پاس تخت نہیں ان کے پاس ایوانہ نہیں لیکن یہ لوگ باشا ہے اب باشا کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے روٹیبو سلطان نے ایک تخت بنائی حیدر علی کی جو تخت تھی اسے ہٹا کر انہوں نے ایک تخت بنائی اور تخت کیسی تھی میرے دوستو ایسی تھی کہ یہ اگر تخت میں بیٹھے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ شیر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ شیر میں بیٹھے ہوئے ہیں شیر کی چمڑی سے ایک بہترین انہوں نے تخت بنایا جس میں بیٹھ کر فیصلے سناتے تھے اور اس کے بعد جیسے کام ختم ہوا کیونکہ تعلیم آفتا تھے علم دوست تھے علم کے اہمیت جانتے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی بنائی اس زمانے میں یونیورسٹی صرف ایورپس میں ہوا کرتے تھے ہندوستان میں مدارس ہوتے تھے یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے یونیورسٹی قائم کیا اور یونیورسٹی کا نام رکھا گیا جامع الامور جامع الامور بہترین بندن میں بہترین ایورسٹی انہوں نے قائم کی آپ جا کر آج دیکھئے آج کھنڈے رہے آج آج بھی ہے سننگا پٹنم میں آپ جا کر دیکھئے لیکن آج کھنڈے رہے کھنڈے کیوں کیونکہ انگریزوں نے اسے اجار دیا میرے دوستوں انہوں نے اپنی دشمنی یہاں پر دکھائی نکم میں انہوں نے اپنی دشمنی یہاں پر دکھائی انہوں نے جو اندہ کام کیے ان کاموں پر انہوں نے کاری ضرب لگائی اگر ان ایورسٹی کو رکھا جاتا اسے ترقی دی جاتی سارے دنیا میں ہندوستان کی عزت ہوتی لیکن یہ دشمن جو تیوبہ سلطان کی فقط دشمن نہیں پورے ہندوستان کے دشمن ہے انہوں نے اسے انیورسٹی کو باب میں بربات کر دیا تو اسی انیورسٹی کا نام تھا میرے دوستوں جامع الامور نام کیا تھا جامع الامور امور کا مطلب پورے معاملات یہ ایورسٹی میں ہر قسم کے سبجیکٹس میں استاد تھے اور ہر قسم کے سبجیکٹس پڑھائی جاتے تھے خاص طور پر دینی سبجیکٹس سیرت فق عربی زبان اور اس کے بعد سائنس طب مختلف فنون تقریف پندرہ سے بیس سبجیکٹس اس انویسٹیز میں پڑھائی جاتے تھے اور سب کے ماہرین کو ٹیبو سلطان نے ساری دنیا سے بلایا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس تعلیم کے اہمیت کتنی بڑی تھی اس کے بعد کہا جاتا ہے ٹیبو سلطان جب چھوٹے تھے جب ان کی عمر پانچ سے چھ سال کی تھی وہ سٹریلنگا پٹنم میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں سے ایک بہت بڑے عالم گزرتے ہیں وہ ٹیبو سلطان کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں تمہارے چہرے میں باشاحت ریٹ کر رہا ہوں سراست سے مومن جو ہے نبی صاحب نے کہا مومن جو ہے ایمان کی روشنی سے دیکھتا ہے اسے سراست کہتے ہیں یہ سراست یہ بہت بڑے چیز ہے سب کو نصیب نہیں ہوتی تو وہ عالم صاحب نے ٹیبو سلطان کو دیکھ کر ان کی سراست نے ان سے کہا کہ یہ آگے چل کے بہت بڑا باشا بنے گا تو ٹیبو سلطان کو دیکھ کر وہ عالم صاحب کہتے ہیں اگر تم باشا بن جاؤ تو یہاں پر ایک مسجد بنو یہاں پر ایک مسجد بنو تو ٹیبو سلطان جب باشا بن گئے انہیں یہ بات یاد آتی ہے جہاں وہ کھیل رہے تھے وہاں جا کر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں اور مسجد تعمیر کرتے ہیں کس یاد میں مسجد الاقصہ کی یاد میں مسجد الاقصہ بیت المقدس پلسطین کے اندر جو بہت بڑی مسجد ہے اس مسجد کے پیٹن میں بنتے ہیں اس مسجد کی بھی دو میناریں یہ گمبد ہیں اس پیٹن میں وہاں پر ایک مسجد بنتے ہیں اور نام بھی اسی مسجد کے وزن میں رکھتے ہیں وہ مسجد اقصہ تھا تو یہ مسجد اعلیٰ ہے آپ بھی سٹیڈنگا پٹنے میں آپ جائیے کاویر عدی کے ساتھ نے یہ مسجد آپ کو استقبال کرتے ہوئے نظر آئے گی بہترین مسجد ہے جسے ٹیبو سلطان رحمت اللہ علی نے بنا یہ سترہ سو نبے کا واقعہ ہے وہ بہترین مسجد ہے کہا جاتا ہے کہ دو سال میں تعمیر کروائے اور بہترین کاریگور کو بلایا بہترین انجینرز بلائے اور اس کے بعد مسجد بننے کے بعد مسجد کا ایک مین انٹرنس تھا ایک چھوٹا انٹرنس ٹیبو سلطان رحمت اللہ علی نے بنایا ایک چھوٹا انٹرنس لوگوں نے پوچھا یہ انٹرنس کیوں بولے کہ انٹرنس میرے لئے خاص لوگوں نے کہا کہ آپ پبلک کے ساتھ کیوں داخل نہیں ہوتے تو ٹیبو سلطان رحمت اللہ علی نے کہا کہ میں پبلک کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں تو پوری پبلک اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ ہے بادشاہ کی عزت کیلئے کھڑے ہو جائے گے میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی گھر میں لوگ میرے لئے کھڑے ہوں میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی گھر میں لوگ میرے لئے کھڑے ہوں اس لئے چھوٹا دروازہ ہے اس میں سے میں داخل ہو کر مسجد میں داخل ہو جاؤں گا اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ مجلس میں بادشاہ ہے اس لئے چھوٹی مدخل بناتے ہیں ایک انٹرنس بناتے ہیں جس کے ذریعے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد عید الفطر کا موقع تھا کسا موقع عید الفطر کا موقع تھا مسجد کو جہاں اوبن کر رہے ہیں بستی کے پورے قاضی پورے علماء کو بلاتے ہیں ساتھ مسجد میں آگئے اب نماز پڑھانے کا موقع آیا جمعیہ کی نماز پڑھانے کا موقع آیا تو ٹیبو سلطان نے شرط لگائی کہ اس مسجد کی اس وقت امامت صرف وہ آدمی کرے گا جو اپنی زندگی میں کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی ہو جب سے بالغ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کبھی بھی اس نے جماعت سے نماز چھوڑی نہیں ہو ایسا آدمی ہی امامت کرے گا اب مجلس میں کون ہے بڑے بڑے قاضی ہیں علماء ہیں ساری دنیا کی علماء ہیں اب کوئی اجرت نہیں کر پا رہا کہ سامنے آ کر یہ کہیں کہ ہاں میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے نماز نہیں چھوڑی کسی کے اندر ادم نہیں تھا کوئی اقرار بھی نہیں کر سکتا تھا جب بہت در انتظار کر گئے اس کے بعد ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھ کے امامت کرتے ہیں نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک یعنی کیا عمر ہے اس وقت ان کی سالیس سال کی عمر ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی کبھی بھی میری نماز قضا نہیں ہوئی جہاد کے میدان میں تھے سفر میں ہیں لیکن آدمی جہاد کے میدان میں فرض نماز وقت پر پڑھ رہا ہے تو واقعی بہت بڑا آدمی ہے واقعی بہت بڑا ولی ہے اور ٹیبو سلطان لوگوں کے درمیان امامت کرتے ہیں ساپ کے مو کھولے کے کھولے رہ جاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیبو سلطان اتنے بڑے آدمی ہیں جہاد کے میدان کے بھی بڑے آدمی ہیں اور جب عبادت کی بات آئے تو بالغ ہونے کے بعد سے اب تک انہوں نے تقبیر تحریمہ نہیں چھوڑی زمان سے نہیں چھوڑی بہت بڑی بات ہے میرے دوست اس کے بعد وہ خود نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد یہ مسجد کی افتتہ ہوتی ہے آج بھی مسجد موجود ہے وہاں پر حفظ کے پروگرام چلتے ہیں حکومت نے اسے بلکل نظرانداز کیا ہوا ہے مسجد کی نہ ٹھیک سے سوائی ہے نہ مسجد کی دیکھ بھالی ہے البتہ مندیریں البتہ بیکار کے پیلسس ہیں وہاں پر جا کر دیکھئے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے لیکن جب بعد سیبو سلطان کی آئے بعد جب مسجد کی آئے بعد جب اسلام کی آئے تو یہاں ہماری گورنمنٹ نظرانداز کرنے میں ماہر ہے نظرانداز کرنے میں ماہر ہے وہی کچھ پر آئے میرے دوست اس کے بعد نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا عدو سے آگئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا عدو سے آگئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے